موسیقی اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے یا میری کسی بھی بہن کے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی محرومی ہو یہ احساس جاگے کہ ماں باپ زندہ ہوتے تو ہمارے لیے یہ کرتے وہ کرتے جو تمہارا بھائی نہ کر سکتے کاش ہم بھی آپ کے لئے وہ کر سکتے جو ہمی ابو ہوتے تو آپ کے لئے کرتے نبیلہ کل راج جب میں نائلہ اور ساکر کو لے کر باپس آیا ہوں تو خالہ فریدہ نہیں تھی اتنی جلدی کہاں چلی نہیں تھی بس بیٹھے پیٹھائے خالہ کو یاد آیا کہ سب کچھ اتنے مناسب طریقے سے کیسے ہو رہا ہے تو پھیلا دی بدمز کی یہ رشتہ داروں کو عادت ہوتی ہے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی مگر آپا وہ تم ابھی تک بیٹھی ہوں تم جاؤ تمہیں دیر ہو جائے گی تمہیں تیار ہونا ہے علینہ سے کھو تمہیں پارنڈ لے کر جائے بڑا وقت لگتا ہے وہاں پھر دیر ہو جائے گی جاؤ ہاں تو میں تجھ یہ سوچ رہی تھی کہ میں خود بھی پارلٹ جا کے تیار ہو جائے خود پہ دھیان دینے کا وقت ہی نہیں نلتا کبھی گھرداری ہے کبھی بچے ہیں اس کو دیکھو شبانہ کو میری عمر کی ہے لڑکی بنی گھوم کی ہے خالہ اس بات پر ناراض ہو کے لیے بہانا چاہیے خالہ کو مو پھاڑ پھاڑ کے اتنا کچھ کہ دیا یہاں تک کہ دیا کہ ہم بہنے تمہیں نوچ نوچ کے کھا رہی اب دیکھو زراس پر یہ کوئی بات ہے بھلا کہنے والے کون سے دامات کون سے پہنوئی ہیں جو فرمایشیں نہیں کرتے اگر ساکب نے کر دی تو ایسی کیا بڑی بات ہو گئی اور پھر تم اگر بہن کا مان رکھ رہے ہو تو اللہ نے تم پہ کرم کیا ہے نا بہنوں کی دعائیں ہی لوگے لیکن وہ وہ تو ایسے ناراض ہو رہی تھی جیسے ہم تمہارے دشمن ہیں وہ تمہاری سگی آپ کو پتا ہے خالہ کی عادت کا چھوڑی چھوڑی بات پہ جذباتی ہو جاتی جیسے تم ان سے لے کے بہنوں کو پال رہے ہو ابھی سے اتنا حق جتا رہی ہیں تو ساس بن کے پتا نہیں کیا کریں گی وہ تو ہمیں پھٹکنے نہیں دیں گی تمہارے پاس دیکھے آپا میں خالہ کو صرف اس رشتے سے منانے جاؤں گا کہ وہ میری خالہ ہے ٹھیک ہے لو بارات سے دو تن گھنٹے پہلے تم نکلو گے ان کی منت سماجت کرنے اور انہیں منانے کے لیے کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو اسن ان کی عادتیں خراب کر رہے ہو اس طرح تو کل کو مہوش آگے تمہارے سر پہ ناچے گی خالہ ہے نا ہماری امی کی ساگی بہن اور آپ کو پتا ہے امی کیتنا پیار کرتے ہیں سیاج اگر امی زندہ ہوتی تو خالہ کے بغیر یہ شادی ہوتی نہیں نا تو اب کیسے ہو سکتا ہے میں جاؤں گا منان کیا کہا دوکٹر نیدھے بیٹے کچھ نہیں کچھ نہیں کیا ہے سب ٹھیک ہے ہمیشہ بھی کہتے ہیں اگلی بار میں ڈاکٹر سے جا کے خود پوچھوں گے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھ ہے نا اسی بہاں میں چل پھر لیتے ہیں چھوڑا سا میں آپ کو نہیں پتا جبھی آپ گھر سے بہر جاتی ہیں چھ دل میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں بابا کو میں کھو چکے ہیں یہ آپ کو نہیں کھونا میمرا پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم کہانا کچھ نہیں ہوا ہے اتنے آسانی سے نہیں جانے والی میں اچھا آپ موہد لیے میں کھانا لے کے آتے ہوں دو منٹھے چھوڑا بیٹا تم نے تو پلٹ کے پوچھا ہی نہیں خالہ کو میں تو انتظار کرتی رہی کیا بھی فون آئے گا ابھی پوچھو گے مجھ سے خالہ موہد جیسی خبر ملی ہے میں فوراں بھاگا چلایا ہوں آپ کو لینے کے لیے اب بھی تم دنیا دکھاوے کے لیے آئے ہو کہ لوگ پوچھیں گے لوگ ترہ ترہ کی باتیں بنائیں گے خالہ نہیں ہوئی تو کیسی باتیں کر رہی ہیں ماں کی جگہ سمجھتا ہوں میں آپ اور آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ نبیلہ آپ کی دعاوں میں رخصت ہو گھر سے یہی بات تو میں نے نجیبہ سے کہی تھی لیکن اس نے مجھے ترہ ترہ کی باتیں سنائی ہے کہ کیا بتاؤں خدا کی قسم یہ تمہارے موہ کو میں چک ہو گئی بیٹا اسفن تمہیں نے کہا تھا مجھے کہ اپنی بہنوں کے فر سے فارغ ہو جاؤں گا پھر اپنا گھر بساؤں گا اور اسی لئے مہوش چک ہو گئی تھی لیکن اب بہانہ کیسا خواہد ہے میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ میری ذمہ داریوں میں مہوش میری حصدار بلیں اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں پھر مہوش کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا تمہارے بھی مدہ خوب ہے بھئی اب میری مہوش میں یہ بتاؤں کت بات کی کمی ہے ایک سے ایک رشتہ آتا ہے اس کا یہ تو میں نے آپا کو زبان دی تھی اس لئے سارے رشتوں کو انکار کر دیا جب میری مہوش چند دنوں کی تھی آپا نے اسے تمہارے نام کر دیا تھا اب تم نے اپنی ماں کے دیئے سارے فرس پورے کر دیا ہیں تو اب ان کا احد بھی پورا کر دوں جی خاندی میں کلی بات کرتا ہوں نا آپا سے اچھا اٹھیں تیار تو ہو نا مہوش خالہ سے کہو نا کہ تیار ہو جائیں چلو میں چلتی ہوں اسوان لیکن مہوش نہیں جائے گی وہ تو بس اب ایک ہی بار جائے گی تمہارے کا جاہ دی کے لاغ شکریہ 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 نا راز ہوں لیکن اہم تی غیر ہے مو میں آپ کے لئے کہ آپ کو اگلے دن احساس ہوا ہے کہ میں تھی نہیں ہوا مجھے ایسا احساس ہی نہیں ہوتا کہ تم مجھ سے دور ہوں مجھے تو لگتا ہے جیسے تم ہر وقت میرے ساتھ ہوں میرے پاس مجھے چندیہ شکریہ خالہ سے کہونا کہ تم بھی ساتھ چلو آپا آپا نیکھیں ترا میرا سیٹ کیا ساتھ رہے ہیں مجھ پہ مجھے تو یہ دیکھیں ہے نا اچھا لگ رہا ہے نا آپ دیکھنا میری ساس جب دیکھیں گی نا انہیں تو آگ ہی لگ جائے گی میری دیورانی اس کا تو آپ پوچھے ہی مات اس کا تو گھر والے سے پوچھتے بھی نہیں ہے اید شب رات پہ بھی نہیں پوچھتے لوٹ لو مزے چار دن کی چاندنی ہے جیسے یسفن کی شادی ہوئی نا میویش سے سارے عیش ختم مو دیکھتی رہ جاؤ گی میویش جو ہے نا اس کی صرف شکل خالہ پہ نہیں گئی اس کی حرکتیں بھی بیسی ہیں آپا لیکن بھائی تو وہ ہمارا ہی ہے نا اور میویش اس کا کیا کابو کر لیں گے اسے ہم جس فریدہ خالہ کی وہ بیٹی ہے نا ان کی بڑی بہن کی اولادیں ہیں ہم ہماری اممہ نے کہاں سکھائی ہیں ہی اسی حرکتیں بھائی ہم تو بس سادگی میں ہی مارے گئی ابھی بھی دیکھ لو ماں بیٹی نے کابو کیا اسپن کو اس وقت بھی خالہ کے قدموں میں بیٹھا ہے انہیں منانے کے لیے آپا آپ بھی کوئی کام پورا نہیں کرتی نا اگر ان کی طبیعت صاف کرنی ہی تھی تو اچھی طرح کرتی ہیں کہ وہ مانتی نا بھئی کہا نا نہیں آتا مجھے نا مجھے یہ کرنا آتا ہے نا مجھ سے یہ ہوتا ہے ہم تو اپنے بھائی کی خوشیہ ہی چاہتے ہیں بس اسی کی وجہ سے برداشت کرے ہیں اس کمبہ خط خالہ کو بھی اور اس منوز شکل والی میوش کو بھی